ہی مسٹر نوالی مس سیر اور آج کی یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ سنسٹیو ہے کیونکہ میں ایک ایسے پوائنٹ کو ڈسکس کرنے لگا ہوں جس کے اوپر پاکستان میں آج تک کبھی کسی نے بات نہیں کی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی امپورنٹ ٹاپک ہے جس کو ڈسکس کرنا چاہیے الابوریٹ کرنا چاہیے لوگوں کے سامنے ریالیٹی کو لانا چاہیے میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ دارالومان میں ہمارے ہاں جو لہور میں بھی ہے کراچی میں بھی ہے اور ڈیفرنٹ سیٹیز میں آپ کو ملتا ہے یہاں پر لڑکیوں کے ساتھ خاص طور پر کم عمر لڑکیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے کس طرح سے ان کو مسیوس کیا جاتا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر یہ گند کتنا زیادہ پھیل رہا ہے اور آپ لوگوں کے سامنے میں ایک حقیقت بھی رکھوں گا یہ نہیں کہ صرف کہانی بات آپ کو کر کے سنا دی یہاں پر آپ کو وہ بتا دیا جو نہیں ہو رہا ہے ایکچولی میں کیا ہوا ہے اس کا ذکر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ اور خاص طور پر آپ نے ڈرامیک اندر جو دیکھا جس طرح سے حروم کی ماں یہ کہتی ہے کہ دو مہینے یہ دارالومان میں رہی ہے اور اس کو اب ہم ایکسپٹ نہیں کر سکتے تو ایسا وہ کیوں سوچ رہی ہے دیفینٹلی کچھ تو ہوتا ہے ریالٹی گراؤنڈ میں جس کی وجہ سے اس طرح کی باتیں سوچنے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے تو میں آج آپ کو سب سے پہلے وہ کلیر کروں گا کہ ریالٹی گراؤنڈ میں کیا ہو رہا ہے ڈرامیک اندر بھی اگر آپ کو اس طرح کی پرسپشن دی گئی ہے اس کے پیچھے کیا ہے ریزن کافی سیریس پوائنٹ اس لیے اس کو دہا دھیان سے سننا اور دوسرے نمبر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اب جیسے کہ سلطان کو پتا چل گیا اس بات کا کہ بھائیا وہ بن گیا باپ تو باپ بننے کے بعد اس کا کیا ہوگا ری ایکشن کیا اسے گصہ آئے گا یا کیا وہ بلکل ڈارمل ہو جائے گا اب خوشی سے واپس آجے گا کیا بنے گی سیچویشن اس بات کا بھی آنسر کروں گا سیار آپ لوگوں سے میرا کوششن ہے وہ یہ کہ دانش تیمور کی ایسی کونسی چیز ہے جو اس کی ایج سے بھی زیادہ بڑی لگتی ہے دانش تیمور کی ایسی کونسی چیز ہے جو اس کی ایج سے بھی زیادہ بڑی لگتی ہے آپ لوگ جلدی سے نیچے کومنٹ سیکشن میں اس کا آنسر کر دیں ادروائز میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا کہ اس کا ایکزیکٹ آنسر میرے ایک آڈنگ کیا ہے اور لاس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ حرون اب کیا بھاک کے شادی کرے گا نگین کے ساتھ وہ آگے سے کیا کرنے والا ڈراما آگے سے کس طرف جا سکتا ہے ان سبھی کوششن کی آنسر میں آج کے سوڑے میں کرنے والوں پھر جو نئے لوگ آئے میرے چینل پر جلدی سے دبا دیں سبسکرائب کا بڈن پرانے لوگ جلدی سے کر لیں مجھے انسٹاگرام تو فالو یہاں ایک نمارلین کیونکہ آپ کے سب ہی کوششن کی آنسر میں وہاں پر کرنے والوں ہیں ویڈیو کر دیں جلد سے لائک تاکہ ہم سٹارٹ کر سکیں بہت ہی سوپر ڈوپر ریویو تو چلے آگے بڑھتے ہیں تو یار سب سے پہلے ہم ریالیٹی گراؤن کی بات کر لیتے ہیں کہ یہاں پر دار المان جیسے اداروں میں کیا ہو رہا ہے جہاں پر آپ کو پروٹیکشن دی جاتی ہے مطلب کسی بھی لڑکی کے لیے وہ ایک واحد ایسا پوائنٹ ہوتا ہے کہ اگر اسے کوئی بھی سپورٹ نہیں کر رہا کوئی بھی اس کو شلٹر نہیں دے رہا تو وہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر وہ جا کر اپنی زندگی گزار سکتی ہے وہاں پر کام کر سکتی ہے اور خاص طور پر اس کو ایک ایسا لائف سٹائل ملتا ہے جس کے اندر وہ اٹلیس پروٹیکشن میں رہ سکتی ہے یہ ازیوم کیا جاتا ہے کہ شاید وہاں پر یہ سب کچھ اویلیبل ہو لیکن ریالیٹی گراؤنڈ میں کیا ہو رہا ہے بھائیا یہ سن کے آپ لوگ کافی زیادہ حیران ہوں گے پچھلے دنوں ایک نیوز آئی تھی جس میں سپریڈنٹ اس بات کا کلیم کر رہی تھی کہ دار المان کا جو ڈیریکٹر جنرل ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہاں پر جو پندرہ سولہ سترہ سال کی جو کم عمر کی بچیاں ہوتی ہیں ان کی شادی وزراء سے یا ان کے آگے سے جتنے بھی آلہ پوسٹ پر لوگ بیٹھے ہیں یا ان کو نواز دی جاتی ہے کہ مطب یہاں پر شادی کے نام پر اب شادی کے نام پر لڑکی حاصل کرنا بہت ہی آسان کام ہے ایک تو وہ بڑا لیگل ہو جاتا ہے کہ بھائی ہم شادی کر رہے ہیں دوسرا ڈیفیننٹلی اگر ایک چالیس پنتالیس سال کے بندہ تو یہ ایک بہت ہی گھڑیا بہت ہی بری بات ہے میرے خیال سے لڑکیوں کی عزت کا خیال ہونا چاہیے یہاں پر بے شک ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے لیکن ان کی بھی ایک عزت ہے ان کی بھی ایک رسپیکٹ ہے ان کا وہاں پر بلکل بھی خیال نہیں کیا جاتا سننے میں یہ بات بھی آئی ہے کہ بڑے بڑے جو بزنس مین ہیں جن کے پاس دھیڑ سارا پیسہ ہوتا ہے وہ اس طرح کے داروں میں جاتے ہیں اور جا کے اپنی مرضی کی لڑکی کے ساتھ متب شادی کر لیتے ہیں تھوڑا سا پیسہ کسی سپریڈنٹ کو دے کے یا ڈیریکٹر جنرل کو دے کے کافی رومرز تھے اس کے اوپر اور خاص طور پر یہ نیوز بھی جس ٹائم لیگ ہوئی تو کافی تماشا ہوا اس بات کا آج کل کیس بھی چاہ رہے دالتوں میں تو میں یہ صرف آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی پسپریورٹی یہ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو اس طرح کے داروں میں جا کے شیلٹر لینا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جاب کر سکتی ہیں آپ اپنے آپ کو کسی دوسری جگہ پر سکیور کر سکتی ہیں تو وہاں پر جائیں اب دیفنیلی جو چھوٹی عمر کی لڑکی ہیں وہ بیچاری کہاں جائیں گی ان کے پاس تو کوئی اور دوسرا سہارا نہیں ہوتا تو ان کو پھر اس طرح کے داروں کا ہی سہارا لینا پڑتا ہے جہاں پر بہت ہی غلط کام ہوتے ہیں میرے خیال سے اس کے اوپر ضرور نوٹس لینا چاہیے گورنمنٹ کو اور دیکھنا چاہیے کہ اگر اس طرح کے داروں میں کچھ بھی ایسا غلط ہو رہا ہے یا کسی بھی بڑے بزنس مین کو تھوڑے سے پیسوں کے عوض ایک پندرہ سولہ سال کی لڑکی کے ساتھ شادی کرا دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی انجوائیمنٹ کر سکے مطلب پیسہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یار آپ کسی بھی انسان کو خرید لوگے تو بھائی یہ جو یہاں پر پرسپشن بنی ہوئی ہے اس ڈرامے کے اندر ہے جو حرون کی ماں کو یہ بات کہتے ہوئے دکھایا گیا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو ریزن ہے کیونکہ ڈراموں میں بھی آپ کو وہی دکھایا جاتا ہے جو کہیں نہ کہیں ریالٹی میں ہوتا ہے تو آپ کو یہ فلر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ جیسے وہاں پر بھی اگر کوئی لڑکی دو مہینے رہی ہے تو کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہے تو یہاں پر اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ حرون کی اگر ہم بات کریں تو کیا وہ ایکسپٹ کرے گا ہنڈرٹ پرشنٹ وہ تو پھر بھی ایکسپٹ کرے گا وہ تو پھر بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کی شادی نگیم کے ساتھ ہو کیونکہ وہ اس کے ساتھ ڈیلی بیسز پہ آفیس میں مل رہا ہے اس کے ساتھ لنچ کر رہا ہے یہاں پر اسے پتا ہے کہ کریکٹر وائز وہ لڑکی کیسی ہے اور کوئی بھی اچھا لڑکا کسی اچھی لڑکی کو ڈیلی بیسز کرتا ہے اگزیکٹلی یہاں پر حرون تو اس کا پیچھا کرے گا اور مزے کی بات یہ ہے کہ ماں اس کی بلکل بھی نہیں مانے گی جب اس کو پتا چل جائے گی یہ بات کہ مطلب میری ماں نے بلکل بھی اگری نہیں ہونا تو وہ اپنے دوست کے ساتھ یہ پلان کرے گا کہ میں نگین کے ساتھ بھاگ کے شادی کروں گا یا میں کسی دوسرے سٹی چلا جاؤں گا اگزیکٹلی جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اگر ماں نہیں مانے گی تو یہ نگین کو کہیں اور لے کے شفت ہو جگو اور اگزیکٹلی ایسا ہی ہونا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ لڑکے سسٹر تو سپورٹ کری تھی لیکن ماں پہلے ہی اتنی بڑی بات کر چکی ہے کہ میرے جیتے جی تم اس گھر میں نہیں آسکتی تم یہ کبھی بھی مت سوچنا کہ تم اس گھر کی بہو بنو گی تو وہ بلکل بھی اپنے بیٹے کی بات نہیں مانے گی جب بار بار اسے بلوک کرے گی کہے گی کہ نہیں تم نے وہاں پر شادی نہیں کرنی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ نگین کو یہ کہے گا کہ میں آپ کو عزت دینا چاہتا ہوں میں آپ کا خیار رکھنا چاہتا ہوں اور نگین کے پاس سسٹم دیکھا جائے تو اور آپشن ہی نہیں ہے ویسے نگین جتنی کھڑوس جتنی سخت اور جتنی رجڈ لڑکی ہے وہ تو کبھی بھی شادی نہ کرتی تو وہ حرون کے ساتھ شادی کے لیے اگری ہو جائے گی بے شک حرون اس کو اپنے گھر میں نہیں لے گا یہاں پر نگین کو بھی یہ بات بہت اچھے سے پتہ ہے کہ اس کی ماں مجھے کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کرے گی لیکن پھر بھی اس کو ایک مرد کا سہارا تو چاہیے جس کی وجہ سے حرون کے ساتھ یہ شادی کر لے گی پرابلم آگے جا کے کریئٹ تب ہوگی جب سلطان اس کو فالو کرتا ہے وہ دوبارہ واپس آئے گا ابھی کے لیے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس time اسے اپنے بچے کی خبر ملے گی تو ایک تو پوائنٹ یہ ہے کہ definitely وہ بڑا خوش ہوگا کہ چلو ٹھیک ہے اس کی اولاد ہوگی کوئی بھی انسان اپنی اولاد کا سن کے کافی خوش ہو جاتا ہے تو وہ ایک دفعہ تو اس کو چھوڑ کے مطلب یہاں پر جس کو ڈھونڈنے نکلے ایک تو اسے مل بھی نہیں رہا نمبر اس بندے کا کہ جہاں سے اس نے trace کرنا ہے تو جس کی وجہ سے وہ چپ کر کے واپس آ سکتا ہے اپنے بچے کو time دے سکتا ہے اور دوبارہ نرمین سے تنگ ہو کے نکلے گا ایک تو option یہ ہے اور جو دوسری possibility for sure کہ مطلب یہاں پر اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا کہ یار اب تو میں بالکل بھی نرمین سے اپنی جان نہیں چھڑوا سکتا کیونکہ میں اس کے ساتھ بہت برے طریقے سے بند چکا ہوں یہاں پر اب میرا بیٹا بھی ہو گیا اس کے ساتھ لیکن ایک بات تو for sure ہے کہ دوبارہ نرمین سے تنگ آ کر یہ نگین کو ڈھوننے نکلے گا اور تب تک اس کی شادی ہو جائے گی اور جب حرون اپنا سب کچھ چھوڑ کے اس لڑکی کو accept کرے گا جبکہ حرون کی فیملی یہ کہہ رہی تھی کہ اس کو accept مت کرو یہ character wise اچھی نہیں ہوگی یا اس کا تو کوئی آگے پیچھے نہیں ہے اور نگین نے بھی اپنا past اچھے سے clear نہیں کیا تو سلطان کی آگے جا کے ملنے پر اور جس طرح سے وہ اس کو clear کرنے کی کوشش کرے گا اس سے مافی مانگنے کی کوشش کرے گا یا نگین بھی کہیں مجبور ہوگی آگے سے اس سے ملنے پر یہ بات حرون کو بلکل بھی پسند نہیں آئے گی جس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان issues کریئٹ ہوں گی اور ڈراما وہاں سے جا کے کافی ایک دفعہ پھر سے interesting ہوگا ابھی I know بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یارہ میں ڈرامے کا مزا نہیں آرہا میں بلکل سمجھ سکتا ہوں ڈراما تھوڑا سا بورنگ ہوا ہے لیکن آگے جا کے میری personal observation یہ ہے کہ ڈراما کافی حد تک اٹھنے والا ہے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ڈراما interesting ہوگا یا نہیں ضرور بتائیے گا نیچے میں جو comment section میں تو آپ بات کرتے ہیں کہ یہاں پر دانش تنگو کہ ایسی کونسی چیز ہے جو اس کی age سے بھی زیادہ بڑی لگتی ہے تو یار I think کہ دانش کی جو آواز ہے نا وہ کافی زیادہ mature ہے وہ کافی بڑی عمر کے آدمی کی لگتی ہے مطلب جس کی age ہوگی شاید 45 سے 50 سال اس کی آواز کافی زیادہ بھاری ہے مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید دانش تیمور کی آواز کی وجہ سے وہ تھوڑا سا زیادہ بڑا لگتا ہے actually میں اس کی age اتنی شاید زیادہ نہ ہو تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ مطلب اس کی آواز کا کیا impact ہے اس کی personality کے اوپر ضرور بتائے گا نیچے میں جو comment section میں اچھا یار میں نے آپ لوگوں سے پوچھنا تھا کہ آج کل ایسے کونسے ڈرامے ہیں جس کا آپ کو بیتابی سے انتظار ہوتا ہے جس کا آپ کا دل کرتا ہے کہ کوئی بھی اپیسوڈ miss نہ کی جائے ہر اگلی اپیسوڈ کا آپ کو انتظار ہوتا ہے اور آپ چاہتے ہوگے بھائی یہ ڈراما تو روز ہی لگے بہت ہی کمال کا بہت ہی سپرب ہے اور خاص طور پر جس کا دل کرتا ہے کہ اس کے اوپر ریویوز ہونے چاہیں کیونکہ بہت زیادہ کنفیوز ہوگا ہوں یہاں پر کافی نئے ڈرامے آئے بھی ہیں اور میں نے ون بائی ون کر کے سب پر تھوڑے تھوڑے ریویو کر کے دیکھا بھی ہے لیکن میں سٹل کنفیوز ہوں کہ کس کے اوپر ریویوز مجھے end تک continue کرنے چاہیے تو آپ لوگ میری کریں تھوڑی سی help مجھے comment section میں بتائیں کہ آج کل کون سے ایسے ڈرامے ہیں خاص طور پر نئے ڈرامے جو آپ کو بہت ہی زیادہ اچھے لگ رہے ہیں اور آپ لوگ یہ چاہتے ہو کہ ان کی ریویوز at least end تک ہوں comment section میں مجھے ضرور بتائیں گا تو آج سے پس ہیتے ہیں اگر آپ کو اس ویڈیو کے اندر کوئی ایک پوائنٹ بچھل گا تو آپ اس ویڈیو کو like ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوش کریں especially ان دوستوں کے ساتھ جو پاکسنلی ڈراماز کے بہت بڑے فین ہے ویڈیو شیئر کے تو سبسکرائب کو بٹن کے اوپر ضرور کلک کی جائے گا اور comment section میں مجھے اپنا feedback دینا مت بھولے گا اور یہ سارے کام کرنے کے دارے بیلے کے دور پیس کلے جائے گا تاکہ latest update آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اس کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھیں stay motivated and god bless you